مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف یا ایوہ الذین آمند خلو فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ یہ میں کیوں پڑھتا ہوں بہت زیادہ اس لیے کہ میں اس وقت مخاطب ہوں مسلمانوں سے اگر غیر مسلموں سے خطاب ہوتا تو ان کو ہم کہتے ہیں اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل کا لفظ استعمال نہ کرتے کیونکہ وہ تو مکمل بھا رہے ہیں لیکن ظاہر ہے جب مسلمانوں سے خطاب ہوگا تو ہم یوں کہیں گے کہ مکمل داخل ہو جاؤ تو پہلے سے ہوئے ہوئے ہیں آج کل اسلام میں داخل کے بجائے نکالنے کا زیادہ ٹرینٹ چل پڑا ہے ابن انشاء ایک مزاہیہ گزر آئے اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دائرے کی قسمیں ہوتا ہے نا بچے جیومیٹری سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس نے ان قسموں پر بتایا کہ ایک دائرہ اسلام کا دائرہ بھی ہے اور اس میں کارٹون بنائے ہوتا ہے ایک مولانا صاحب بیچ میں ڈڈنڈے سے لوگوں کو نکال رہے ہیں اور بتایا کہ پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا آج کل اس سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج یہ دائرہ اسلام سے خارج بیان میں بیچ بیچ میں جو چیزیں یاد آتی ہیں تو میں جمعہ اور اتوار کے بیان میں کوشش کرتا ہوں ان کو بھی چلاؤں کیونکہ واضح نصیحت کی مجلس ہے جو چیز بھی آجائے پارسل کر دینی چاہیے جو بھی خیر کی بات چاہے وہ موضوع سے ہٹ کے بھی کیوں نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو میں مسلمان کا لفظ استعمال کرتا ہوں بہت سے لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ مسلم ہوتا ہے مسلمان تو نہیں ہوتا قرآن و سنت میں ہمیں جو لفظ ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے مسلم تو خوب سمجھ لیں الفاظ کے بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مسلم مسلمان اردو میں مسلمان مسلم ہی کو کہتے ہیں شاید یہ اس طرح سے وجود میں آیا ہے کہ فارسی میں مسلم مسلمان جیسے طالب سے طالبان جمع کا سیغہ جو ہے نا طالب ایک طالب علم کو کہتے ہیں طالبان بہت سارے طالب تشنگان علم کہتے ہیں نا جمع کا سیغہ ہے یہ فارسی میں تو اردو میں فارسی بہت ہے تو مسلم سے چاہد مسلمان ہوگا بہت سے مسلم یعنی مسلم کو کہا جاتا ہوگا تو پھر بن گیا مسلمان اس میں کوئی کچھ ٹینشن لینے کا نہیں ہے جیسے لفظ اللہ کو خدا کہہ دینے سے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے کوئی اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے اللہ کو اللہ بھی کہہ سکتے ہیں خدا بھی کہہ سکتے ہیں فارسی میں ہے خدا گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں انگلیش میں عمل میں مسلمان بلکل زیرو ہوتا جا رہا ہے الفاظوں کے بکھڑوں میں پڑا ہوا ہے تو بار بار میں بات کہتا ہوں فرقہ واریت ناموں کو دیکھ کے کہا جاتا ہے مختلف فرقے ناموں کو ختم کرو تو ناموں کو ختم کرنے میں ایک نیا فرقہ بنا لیتے ہیں تو کسی بھی کوئی بھی چیز کی پہچان کچھ بھی بن جاتی ہے لوگ اپنی آسانی کے لیے زبان جو ہے نا زبان لینگویج جسے کہتے ہیں یہ بلکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے اس میں آپ اگر کانچھانٹ شروع کر دیں گے تو بہت بڑی مشکل ہو جائے گی لوگ جب جسیس کو جو نام دے دیں تو مال لینا چاہیے اس کو اب یہ جو میں بار بار بتاتا ہوں یہ میرا ٹاپک نہیں ہے دو منٹ میں بس اس کو سمیٹ کے آگے چلتے ہیں کہ یہ جو دیوبندی بریلوی اہلِ حدیث اور فلانہ دمکانہ حنفی شافی یہ لوگوں کے دیئے وے نام ہیں یہ غیر مسلم کے مقابلے میں نہیں ہیں یہ مسلمانوں کے آپس کے مقابلے میں ہیں اب جب ایک چیز ہوگی تو اس کو نام تو دیا جائے گا نا مسلم کے مقابلے میں چاہے دیوبندی ہو بریلوی ہو شیعہ ہو اہلِ حدیث ہو جو بھی ہو غیر مسلم کے مقابلے میں ہم سب کیا ہیں مسلم ہیں لگے جب مسلمانوں میں مختلف مکتب ہے فکر وجود میں آگئے تو وہ ایک دوسرے سے فرق کیسے کریں گے مسلم غیر مسلم سے کریں گے اگر مسلم غیر مسلم سے کریں گے اس کا مطلب آپ دوسرے کو غیر مسلم مان رہے ہو تو جب مختلف مکاتب فکر وجود میں آگئے تو ان کا ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور نام دینا پڑے گا ایک آسان سے مثال دے دیتا ہوں ہندوستان میں فرقیں نہیں تھے تو کچھ لوگ تیجہ چالیسوںہ کرتے تھے کچھ تیجہ چالیسوںہ نہیں کرتے تھے اب لوگوں نے تو فرق کرنا ہے نا تو لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دے دیا کہ یار جو نہیں کرتے ان کا تعلق زیادہ تر دیوبند کے مدرسے سے ہے تو لوگوں نے ان کو ہائلائٹ کر دیا کس نام سے دیوبندی کے نام سے یہ پبلک کا دیاوا نام ہے اور جو تیجہ چالیس میں کرتے تھے وہ ایک مکتبہ فکر تھا ان کے پاس ان کے اپنے دلائل تھے ان سے چاہے ہم متفق ہو یا نہ ہو لیکن انہوں نے کچھ بنائے دلائی ان کی رائے تھی تو جب وہ لوگ بڑی تعداد میں آ گئے اور وہ ربیل اول میں یہ سب کچھ کرنے لگے جو وہ کرتے ہیں تو ایک مکتبہ فکر تھا تو لوگوں نے اس کا نام کیا کر دیا کیونکہ ان کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا تو لوگوں نے خود کیا کہنا شروع کر دیا بھئی یہ بریلوی ہے اب اگر آپ کہنی ہم سب مسلم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تیجہ چالیس میں نہیں کر رہے وہ بریلویوں سے فرق کے لیے لوگ ان کو نام دے مسلم اس کا مطلب خود بخود مان لیا کہ جو تیجہ کر رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں اس سے فرقہ واریت کم ہوگی یا بڑھے گی وہ کہے گا یار ہمیں تم نے غیر مسلم بنا دیا تو مسلمانوں کے آپس میں جب ڈیفرنس ہوگا نا تو اس میں فرق کے لیے یہی نام دیے جائیں گے اب جو لوگ کہتے ہیں میں نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ ایلے دیس نہ فلانا نہ ڈمکانا تو ہم ان سے کہتے ہیں پھر آپ کا نظریہ کیا ہے آپ کی سوچ کیا ہے تو جو آپ کی سوچ ہے تو وہ سوچ کے لوگ تو پہلے سے پائے جاتے ہیں تو وہی تو ہو گیا نام آپ نے وہ نہیں رکھا لیکن وہ سوچ آپ کی پائی جاتی ہے اور جب آپ اپنے آپ کو کہیں گے مسلم 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 غیر مسلم سے فرق کے لیے تو مسلم کہا جائے گا لیکن آپس میں فرق کے لیے اگر مسلم کہہ رہے ہیں it means دوسرا کیا ہے آپ اس کو غیر مسلم مان رہے ہیں اور آسان کر دیتا ہوں پھر یہ چلتا ہوں آگے یہ بہت زیادہ فرقہ فرقے فرقے آج کل یہ لفظ بہت زیادہ چلایا جا رہا ہے اس کے نام پہ فرقے کم نہیں ہو رہے بنائے جا رہے ہیں فیکٹرییاں لگا دیئے ہیں فرقے بنانے کی اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے حالانکہ اسلام میں سب سے پہلے دو بڑے فرقے وجود میں آئے ہیں یہ تو بعد کے ہیں نا کسی نے بریلویت کا نام دے دیا نام بعد میں آئے ہیں یہ مکتب جو سوچ تھی وہ تو بہت سے ہمیشہ سے رہی ہے جو نظریہ تھے سب سے پہلے جو وجود میں آئے جو آج تک قائم ہیں ان کی بات کر رہا ہوں وہ شیعہ اور سنی وجود میں آئے ہیں شیعہ حضرات کا جو بیسک دعویٰ ہے پنجتن پاک اہلِ بیعت کو اور حضرت علی کو دیگر اصحابِ رسول پہ فضیلت دینا ان کے اپنے اصول ہیں وہ ان اصولوں پر عمل پہ رہے ہیں وہ دو نمازیں ہمیشہ اکٹھی پڑتے ہیں وہ تین طلاق کو ایک بھی نہیں مانتے کچھ ایک مانتے ہیں کچھ ایک بھی نہیں مانتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو بلکل لفٹ نہیں کراتے تب ہی وہ متا کو بھی جائز سمجھتے ہیں بڑے فرق تھے ان کے اندر اور سنیوں کے اندر ان کا عقیدہ بھئی گیارہ امام ہے بارہ امام ہے وہ امام کو بھی بہت زیادہ امام کو درجہ دیتے ہیں وہ تو جو یہ عقیدوں کے حامل نہیں تھے جن کا یہ عقیدہ تھا نہیں بھئی قرآن حدیث اور صحابہ خلفہ راشدین کو بھی ویلیو دینی ہے تمام صحابہ کو ماننا ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے سفر میں تو اختلاف ہے اہل سنت والجماعت میں آپس میں لیکن جب حضر میں ہوں گے تو ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی متا حلال نہیں ہے تین طلاقیں تین ہوتی ہیں تو جن کا یہ کانسپٹ تھا ان کو کیا کہا جانے لگا اہل سنت والجماعت حالانکہ آپ کہتے نہیں نہیں ہم فرقوں میں نہیں پڑھیں گے یہ مسلم ہیں اس کا مطلب آپ نے ان کو کیا مان لیا غیر مسلم اگلا قبول کر لیتا اس نعرے کو وہ کہتا ہے بھائی وہ تو کہہ رہا ہم تو مسلم ہیں وہ تھوڑی آپ آپ اس کو سو دفعہ غیر مسلم کہیں اگلا ایکسپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو علماء نے کیا کیا بھائی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ بھائی دو مکاتب فکر ہیں ایک کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اور ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے پھر اہل سنت والجماعت کو شورٹ فارم میں سنی کہا جانے لگا میں نے کہا ہے نا زبان جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتی ہے زبان آٹومیٹیکلی وجود میں آتی ہے لوگ جس چیز میں آسانی دیکھتے ہیں وہ اس کو خود وضع کرتے ہیں جو زبان کے الفاظ ہیں ان کو وضع کسی ادارے میں نہیں کیا جاتا وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کی زبان پہ ابھی آج کہنے پروگرام تو وڑ گیا چل رہے ہیں نا مارکیٹ میں اب یہ کسی نے بیٹھ کے بنائے ہیں اب ہر جگہ یہ وڑ گیا کا لفظ اب اصل وڑ گیا کے جو بھی مطلب ہوں اصل وڑ گیا مجھے کل کسی نے کہا یہ وڑ گیا بہت برا لفظ ہے اس کا تو یہ مطلب ہے اس کا تو وہ مطلب ہے یہ وڑ گیا کا لفظ میں نے کہا جو بھی مطلب ہے ابھی یہ نہیں ہے ابھی وہ مطلب ہے جو مارکیٹ میں چل رہے وڑ گیا کا مطلب بیڑا گرک ہو گیا پروگرام کا اچھا چھالیاں بھی آ گئیں میم سے بہت آ رہی ہیں پروگرام تو وڑ گیا میں شہد لینے گیا تو میں چٹان کے اوپر چڑھا ہوا تھا بہت ہائٹ پہ یعنی ہزار فٹ بلندی پہ شہد کے لیے میں بلوچستان کے پہاڑ پہ چڑھا شہد کا چھتا میں نے کہا اپنے ہاتھوں سے کٹوں گا میں شہد گئے ہمیں اس طرح کے حرکتوں کا اب بہت اوپر ہم چڑھ گئے فسلنے کا خطرہ تھا دھڑام سے نیچے آتا تو جب چھتا کٹ رہا تھا میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پروگرام تو وڑ نہ جائے کہیں پاؤں فسلے اور لوگ کہیں پروگرام تو وڑ گیا کیونکہ ویڈیو بھی بن رہی تھی تو اب آپ لوگوں کو سمجھاؤ نہیں وڑ گیا ایکچیلی بہت اس کے برے معنی ہیں اور فلان ہے اوہ بھائی کسی کا ذہن اس برے معنی کی طرف نہیں جا رہا تو زبان بلکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے اور اس کو جیسی ہے ویسے ہی رہنے دینا چاہیے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا تو اب بلکل ایسا ہی ہے کہ جو اہل سنت وال جماعت تھے شورٹ میں لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا سنی اب آپ یہ کہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے میں کسی فرقہ کو نہیں مانتا میں صرف مسلمان ہوں تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ شیعہ ہو یا سنی ہو وہ کہہ میں شیعہ سنی کو نہیں مانتا میں مسلم ہوں میں کیا ہوں خالص مسلم تو اگل آپ پوچھے گا نا کہ آپ کے عقیدے کیا ہیں آپ حضرت علی کو دیگر صحابہ پر فضیلت دیتے ہو آپ متع کو جائز سمجھتے ہو وہ کہہ نہیں اسے کہا جائے آپ ہر وقت دو نمازیں اکھٹے کرنے کے قائل ہو ہمیشہ جیسے شیعہ لوگ پڑھتے ہیں وہ کہہ گا نہیں تو اسی کو تو سنی کہا جاتا ہے جو یہ کام نہیں کرتے آپ سب صحابہ کو مانتے ہو ہاں جی مانتا ہوں تو یہی تو سنی ہیں انہی کو تو سنی کہتے ہیں کہ نہیں میں سنی نہیں میں مسلم ہوں تو بھائی جو عقیدے آپ کے ہیں ان شورٹ اس کو سنی کہا جاتا ہے اس میں کیا تکلف ہے مو سے پھوٹ دو کہ میں سنی ہوں مان رہے ہو انہی عقیدوں کو تو اسی کے تو لوگوں نے آسانی کے لیے ان شورٹ کیا کہنا شروع کر دیا سنی کہنا شروع کر دیا اب آپ اس لیے نہیں کہہ رہے اپنے آپ کو سنی کہ میں فرقے کی چھاب نہیں لگانا چاہتا بھائی چھاب لگانا چاہو یا نہیں چاہو پبلک جو ان عقیدوں کا حامل ہوتا ہے پبلک اس کو سنی ہی سمجھتی ہے تو آپ بول دو میں سنی ہوں کچھ نہیں ہوتا اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی ایسے موقع پہ بلا وجہ نہیں چیختے پھر ہو کہ میں سنی ہوں میں فلانا ہوں میں ڈمکانا ہوں میں یوں جب ضرورت پڑے تو کہا جا رہا ہے نا بلا وجہ تھوڑی ہائلائٹ کیا جا رہا ہے اور آسان مثال برے صغیر میں جب احمد رضا خان بریلوی آئے اور انہوں نے وہ بہت زیادہ اس کا پرچار کیا خاص جو ان کے مخصوص عقائد تھے وہ صحیح تھے غلط تھے اب اس بحث میں تو میں جائی نہیں رہا اس کے بعد ایک خاص مکتب ہے فکر وجود میں آیا کہ بھئی ربیل اول کو عید کا دن کہنا ہے اور تیجہ کرنا ہے چالیس ماں کرنا ہے جو بھی کر رہے ہیں وہ ایکٹیویٹیز اب کیا ہوا کہ جب یہ ایکٹیویٹیز بڑھی ہیں تو لوگوں نے کہا یہ والے جو لوگ ہیں نا کچھ لوگ یہ چیزوں کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ ان چیزوں کو بولو نہیں مانتے تو لوگوں نے جو نہیں مانتے تھے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا جیسے ہم لوگ نہیں مانتے ہمارے اکابر بھی نہیں مانتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو مکتبہ فکر ہے نا ان کا تعلق زیادہ تانے بانے ان کی دیوبند مدرسے سے جا کے ملتے ہیں تو چاہے اب تانے بانے دیوبند سے ملیں یا نہ ملیں برے صغیر میں صرف دیوبند کا مدرسہ تھوڑی تھا لاکھوں ہزاروں مدرسے تھے چاہے جس مدرسے سے بھی فارغ ہو چاہے وہ دیوبند کا نبی ہو پبلک نے اس کو کیا کہنا ہے دیوبندی کیونکہ پبلک آسانی دیکھ رہی ہے نا آسانی دیکھ رہی ہے اس کی ڈیپ میں نہیں جاتی زبان میں نہیں اتنی ڈیپ میں جائے جاتا لوگ کہتے ہیں یار ان شاٹ بتاؤ کیا ہوتا اور جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ان کو پبلک نے کیا کہنا شروع کر دیا بھائی بریل بھی کہنا شروع کر دیا اب آپ کے ہاں کوئی بندہ رشتہ لے کر آیا آپ کی بیٹی کے لیے بیٹھا وائے سامنے چاہے رکھ دیا آپ نے ڈوبو کے بھی نہیں کھا رہا اس کو پتا ہے رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے ایٹیٹیوٹ کی خلاف ہے یہ ڈوبو کے کھانا نا تمیز سے بیٹھا ہوا ہے آپ لوگ کیا تھے کہ آپ تیجہ بھی کرتے ہیں چالیس ماں بھی کرتے ہیں عرص بھی مناتے ہیں قوالیوں میں بھی جاتے ہیں آپ کا ایک یہ سوچ ہے آپ کو رشتہ اسی قسم کا چاہیے میں سمجھا پا رہا ہوں ادھر توجہ ہو میری طرف آپ کو رشتہ چاہیے اسی مزاج کا تو آپ لڑکے سے ان شاٹ کیا پوچھو گے کہ آپ مسلم ہو یا غیر مسلم یہ پوچھو گے اگر آپ نے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ ہمارا کوئی فرقہ ورقہ نہیں ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی سوچ کیا ہے ہم صرف مسلم ہیں تو بیٹا آپ مسلم ہو یا غیر مسلم وہ کیا کہہ گا میں کوئی ہندو عیسائی چمار لگ رہا ہوں آپ کو وہ شرم نہیں آتی آپ کس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے بولو نا کیا ہو گیا یہی کہہ گا نا وہ وہ جواب میں کہیں دیکھیں بیٹا ہم فرقوں کو تو مانتے نہیں ہم تو یہ مانتے نہیں دیوبندی بریل بھی اہل حدیث اور شیعہ سننی بیٹا یہ سب چیزیں یہ تو منجن ہیں منجن یہ کیا ہیں یہ فرقوں کے منجن ہیں بیٹا ہم سمپل مسلمان ہیں آپ بتاؤ کیا ہو آپ مسلمان ہو یا نہیں اگلا کہہ گا انکل خطنے دکھا دوں کیا میں آپ کو میں مسلمان ہوں تو مسلمان گھرانے میں آیا ہوں نا کس طرح کی باتیں کرنے ہیں آپ آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں تو اب آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں میں آپ کا مکتب ہے فکر کیا ہے کس سوچ کی حامل ہیں آپ آپ کی سوچ کیا ہے آپ کے اصول اور ذابطے کیا ہیں آپ تیجھے چالیس میں کرتے ہیں کہہ گا ہاں بیٹا آپ اور اس پہ جاتے ہیں ہاں بیٹا آپ نبی کو حاضر ناجے سمجھتے ہیں ہاں بیٹا اچھا تو آپ بول دیں نا مو سے ان شارٹ کے امبریل بھی ہیں گھنٹا میرا پی گئے آپ بیٹھ گئے اور لڑکی والے بھی لڑکے سے یہ پوچھیں گے کہ بیٹا ان شارٹ آپ بتاؤ اچھا لڑکا الٹے سوال پوچھ رہے آپ مسلم ہیں میں صرف مسلم ہوں آپ بتائیں مسلم ہیں وہ دیں گے رشتہ لگا پتہ نہیں کس قسم کا آدمی ہم کیوں ہندو لگ رہے ہیں ہم تجھے شکل سے کیا تو وہ بھی ان شارٹ پوچھیں گے بیٹا آپ دو بڑے مکتب ہے فکر برے صغیر میں چل رہے ہیں کچھ تیجے چالیس میں کو مانتے ہیں کچھ تیجے چالیس میں کو نہیں مانتے تو جو نہیں مانتے ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دیا اور سوسائٹی نے اس کو accept کر لیا اس نام کو اور جو کرتے ہیں ان کو بریلوی کہا جاتا ہے تو ان شارٹ آپ بتا دو کہ آپ دیوبندی ہو یہ بریلوی وہ اگر کہتے میں بریلوی چل بھائی ٹھیک رشتہ اگر وہ کہتے کہ میں دیوبندی ہوں تو بھئی پتلی گلی سے نکلو سمجھ رہے ہو کہ ناموں کی بات کر رہا ہوں میں ہاں بلا وجہ اپنا نام ہائلائٹ کرنا اچھا ایک اور اس میں ہم اہل حدیث کو بھی اس میں لے لیتے ہیں اہل حدیث کیا آئے جب شیعہ سنی دو فرقے بڑے وجود میں آئے جن کا ابھی تک فرقے تو بہت سارے بنے تھے بہت سارے تو ختم ہی ہو گئے کیونکہ جو باطل چیزیں زیادہ پنپتی نہیں ہیں اور پنپتی بھی ہے تو ایک جگہ قائم نہیں رہتی آپ اگر بارہ سو سال پہلے کے شیعہ کو دیکھ لیں تو الگ تھے دو سو سال بعد والے الگ آج الگ تو وہ بہت یعنی ایک جگہ نہیں آپ اہل سنت وال جماعت کو دیکھیں گے نا تو جو بارہ تیرہ سو سال پہلے تھے آج بھی اسی ٹریک پر ہیں وہ خاص طور پر جو ان چاروں مقاطبے فگر کو فالو کرتے ہیں ہنفی مالک شافی ہنبلی ان کے اصول تیرہ سو سال پہلے لکھ لیے گئے تھے مسائل بھی لکھ لیے گئے تھے تو اب اس سے ہٹتے نہیں ہیں یہ آپ کو ہنفی آٹھ سو سال پہلے کبھی وہی نظر آئے گا جو آج تھا شافی آٹھ سو سال پہلے کبھی ویسے نظر آئے گا جیسا آج تھا اگر تبدیلی ہوئی ہے تو بیدت کے حوالے سے ہوئی ہے کسی میں بیدتیں آگئیں کسی میں بیدتیں کوئی اکسیم لیول پہ ادھر چلا گیا مسائل کے معاملے کی بات کر رہا ہوں جو اسلامی کے لاؤ ہے لاؤ نہیں چینج ہوا کیونکہ وہ ریٹن فارم میں آ چکا تھا پہلے تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ دو فرقے بڑے وجود میں آگئے ایک کو کیا کہا جاتا تھا شیعہ ایک کو کیا کہا جاتا تھا سنی تو سنیوں کا جو اصول اور ذابطہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن سے مسئلہ دیکھا جائے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عادیث سے اس کے بعد صحابہ تو انہوں نے اس اصول کو سامنے رکھے ریسرچ کی اور باقاعدہ جیسے حدیث کو ریٹن فارم میں محدثین لے کر آئے کہ بھئی اب سینہ بسینہ کب تک چلے گی اس کو ریٹن فارم میں لے کر آؤ کتابیں لکھو ضائع ہو سکتا ہے علم تو اسی طرح جو مسائل تھے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ مکروح ہے یہ حرام ہے یہ مکروح تنزی ہے فلاں کام کرنے سے صدہ صحاب واجب ہوتا ہے فلاں غلطی کرو تو صدہ صحاب نہیں پوری نماز ہی لٹانی پڑے گی ہزاروں مسائل تھے نا تو عیمہ اکرام نے اجتحاد کیا اور مسائل کو ریٹن فارم میں لانا شروع کیا تو جو اہل سنت وال جماعت تھے وہ ان کے چار مکاتب فکر وجود میں آئے جس جو کام امام ابو حنیفہ نے کیا اس کام سے جو متاثر ہوئے اور اس طریقے کو جنہوں نے فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا ہنفی اور جنہوں نے امام شافی کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا بولتے کیوں نہیں شافی اب آپ بتاؤ جو امام شافی کو فالو کرتے ان کو اگر ہم مسلم کہتے کہ نہیں ہنفی شافی کچھ نہیں ہوتا اس کا مطلب شافی اگر مسلم ہے تو ہنفی بھی غیر مسلم ہے نہیں آئی میرا خیال عباس ہو تو یہ نام صحیح ہوتا جنہوں نے امام مالک کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا مالکی جنہوں نے امام احمد کو فالو کیا انہوں کے کیا کہا جانے لگا حنبلی جیسے کہ سعودی عرب میں تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ چار اماموں کا فقعی دنیا میں چلا ہے صدیوں بہت سارے مسائل میں ان میں اتفاق تھا کچھ مسائل ایسے تھے کہ دو امام ایک طرف دو دوسری طرف کچھ میں تین ایک طرف ایک ایک طرف تو جو اختلافی تھے وہ اختلافی رہ گئے ہمیشہ کے لیے جو اتفاقی تھے وہ کیا بن گئے اتفاقی بن گئے اب جو اختلافی تھے تو علماء نے کہا کہ بھئی چونکہ اتنے بڑے بڑے آئیمہ نے ریسرچ کا کام کیا ہے یہ اختلاف اب حل نہیں ہو سکا جیسے رفول دین کا مسئلہ اختلافی بن گیا امام کے پیچھے آمین زوج سے کہنی آہستہ کہنی ہے یہ کیا بن گیا اختلافی ہاتھ یہاں باندھنے یہاں باندھنے یہ ذہن میں رکھیں سینے پہ ہاتھ باندھنا کسی مشتہید سے منقول نہیں ہے بلکہ سعودی عرب کے ایک عالم کا ابھی کلپ بھی آئے اور انہوں نے کہا یہ مکروح عمل ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے تو اگر میں کہتے ہیں ہندوستان کے کسی عالم کا تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو مانتے ہی نہیں حدیثوں کو حالکہ غلط بات ہے کیوں نہیں مانتے بھئی لیکن سعودیہ کے طبیعہ آپ نے آئیمہ ہرمین کو بھی دیکھا ہوگا سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے وہ بھی نیچے ہاتھ باندھتے تو چاروں اماموں میں کسی کے ناف کے اوپر ہے کسی کے ناف کے تھوڑا سا اوپر کسی کا ناف کے بالکل اوپر ایسا چاروں میں سے کسی کی ریسرچ نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھے جائیں یہاں یوں کر کے ہاتھ باندھے جائیں خیر جو باندھتے ہیں ہمیں ان سے کوئی چڑھ نہیں ہے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے یہ الزام غلط ہے کیونکہ حدیثیں میں ہوتا نا تو یہ چار اتنے بڑے بڑے مشتہدین جن کو پوری امت نے جو تابعین تابعین کے دور کے لوگ تھے ان کو تو حدیثیں زیادہ پہنچی تھیں اور حدیث کی سنت کی تحقیق یہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے یہ قائل ہوتے اس کے تو ابن خزیمہ کی جو روایت ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے ہو لی یہ صحیح روایت نہیں ہے مسئیبت آج کل یہ ہے کہ آپ کا جو مذہب ہوتا ہے آپ وہ حدیث کو لازمی صحیح کہنا ہے مارکٹ میں جو چل رہا ہے اور جو مخالف کی دلیل ہے وہ لازمی کیا ہے پہلی نظر میں ہی ضعیف ہے یہ چل رہا ہے مارکٹ میں خیر تو ان چاروں اماموں میں جب اختلاف کچھ باقی رہ گیا تو امت کے بڑے بڑے علماء نے فتوہ دیا کہ بھئی اب یہ اختلاف ختم کرنا ممکن بولو نہیں کیونکہ صحابہ میں یہ اختلاف تھا کوئی یہاں ہاتھ باندھتا کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا صحابہ میں صحیح حدیث سے ثابت ہے ایک صحابی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اور یہ بھی ثابت ہے صحیح سنت سے کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے تو امام مالک نے کہا کہ بھئی مدینہ والے جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی کی آخری نماز تو انہوں نے دیکھی ہے تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز کے قائل ہوں ٹھیک ہے ہاتھ باندنے والی حدیثیں ہیں لیکن وہ پرانے زمانے کی ہیں مدینہ کس کو فالو کر رہا ہے نبی کے آخری عمل کو فالو کر رہا ہے تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز تبیہ مالکی ہے پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں کیسے نماز پڑھتے ہیں بولتے کیوں نہیں ہاتھ چھوڑ کے اب کبھی ہمیں ہاتھ چھوڑا وہ بندہ نظر آ جائے نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں اشکال ہوتا یار ساری دنیا تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہی ہے یہ کیوں چھوڑ رہا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ بولیں یہ مسلم ہے یا میں مسلم ہوں تو کیا مطلب وہ غیر مثلا ہندو ہے وہ تو ان شارٹ ہم کیا کہتے ہیں یہ فقہ مالکیہ کو فالو کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں بھئی یعنی مالکی ہیں یہ کیا مطلب یہ امام مالک کی جو تحقیق ہے اس پر اعتماد کرتے ہیں حدیثوں میں تو سب کچھ ملے گا آپ کو جب سب کچھ ملے گا تو کسی نے ایک حدیث کو ترجیح دی دوسری میں تعویل کی کسی نے دوسری کو ترجیح دی اس والی حدیث میں تعویل کی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ویفر şehی رزيimming ج � 조ری fique جی scal Kyse